رادے رادے بکتوں صبح اٹھنے کے بعد اور پوجہ ارچنا کرنے سے پہلے بھول کر بھی نہ کریں یہ پانچ کام اگر آپ صبح کی پوجہ کرنے سے پہلے یہ پانچ کام کرتے ہو تو ایشور کی قریبہ تو پرابط نہیں ہوتی پوجہ کا پھل تو نہیں ملتا اُلٹا ایشور رشت ہو جاتے ہیں اور بنے گئے کام بگڑ جاتے ہیں اتھار جو کام آپ کے سفر ہونے والے تھے وہ بھی بھی پھل ہو جاتے ہیں بکتوں سب سے پہلے جو بھول عام جن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا کھا کر پوجہ کرتے ہیں تو اس سے آپ ایشور کا بھگوان کا جانے انجانے میں اپمان کرتے ہو بھگوان آپ سے نراج ہو جاتے ہیں رشت ہو جاتے ہیں بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں بکتوں پوجہ ہوتی ہی کھالی پیٹ ہے اگر کسی کارن سے آپ بوکھا نہیں رہ سکتے تو آپ پھل اتیادی لے سکتے ہیں جل گرہن کر سکتے ہیں بنت ان بلکل گرہن نہیں کرنا چاہیے ایسے بینا ان گرہن کیے پوجہ کا پھل کئی گناہ دکھ ملتا ہے ان جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے ہمارے اندر بکارت میں ہوتے ہیں ہمارے اندر کئی پرکار کی بکاروں کی تپتی ہوتی ہیں جو عشر کی وقتی پوجہ پاٹ میں بادہ بنتی ہیں دوسری سب سے بڑی گلتی جو ہوتی ہے وہ ہے کہ جھوٹے ہاتھوں سے ہی پوجہ روم کی بستوں کو چھو لینا بھگوان کے بگرہ کو ٹچ کرنا گھنٹی جوت یا جھوٹے ہاتھوں سے تلک لگانا یہ بھی دوش پورا میں اس سے پوجہ کا فعل نہیں ملتا بھگوان کرودد ہو جاتے ہیں بھگتوں پوراں شد ہو کر ہی پوجہ پاٹ کریں مندر کی بستوں کو ٹچ کریں پوجہ کے برتنوں کو راک سے ساف کریں مندر کو ساف کرنے والا کپڑا بھی الگ ہونا چاہیے مورتیوں کو ساف کرنے کے لیے ساف دلو ہوا اور سافٹ کپڑا رکھیں پوجہ روم میں فرش کو ساف کرنے والا کپڑا الگ ہو اور جوت وغیرہ پہنچنے کے لیے الگ ہو اس پرکار پوجہ کرنے کا نیم ہے بھگوان کی سیوہ کرنے کا نیم ہے یہ سب کرنے سے بھگوان پرسان ہوتے ہیں اور پوجہ کا فل کہیں گناہ ہو کر پرابت ہوتا ہے دوستو سب سے بڑی بات بتانے جا رہا ہوں گھر میں صفائی کے لیے جو جھاڑو رکھتے ہو اس کو کھڑا مات رکھیں ساف جگہ رکھیں جوتوں والی جگہ نہ رکھیں اگر آپ جاڑو کو جوتوں چپنوں کی جگہ رکھتے ہو تو گھر میں دردرتہ آتی ہے ساف جگہ رکھو گھر میں صفائی رکھتے ہو جاڑو کو ساف جگہ رکھتے ہو تو گھر میں لکشمی جی کا واس ہوتا ہے اور اگر جاڑو کو آپ جوتے چپنوں والی جگہ رکھتے ہو تو گھر میں لکشمی جی کی بہن دردرتہ کا واس ہوتا ہے اب چوتھا کام جو آپ نے صبح پوجہ کرنے سے پہلے نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پوجہ کرنے سے پہلے آپ کے درواجے پر گھائے آ جاتی ہے تو اسے مار کر بھگانا نہیں ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ گاؤں میں کئی بار صبح صبح آپ کے درواجے پر گھائے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور گھر والے اسے بھگا دیتے ہیں بھگتوں ایسا کبھی مت کرنا شاشتروں میں برنن ملتا ہے کہ گاؤں میں تیتی کوٹی دیوتا باز کرتے ہیں اگر آپ گاؤں کو بھگاتے ہو تو آپ ان دیوی دیوتاں کو اپنے گھر سے بھگا رہے ہو ان کا نراضر کر رہے ہو اور اپنے بھاگے ادھے ہونے کو لات مار رہے ہو آپ کو بھگوان نے افسر دیا ہے آپ کے درواجے پر گھائے آ کر کھڑی ہوئی ہے اپنا بھاگے ادھے کرنے کا آپ کو افسر ملے ہے تو آپ کو گائے کو روٹی چارہ یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہو آپ اس کو کھلائیں اور آدھر کریں ترسکار مت کریں گائے کو روٹی پر گھڑ رہ کر اگر آپ کھلاتے ہو تو آپ کے پرجوں کی آپ پر اسیم قریبہ ہوگی بھگتوں اب میں جو بتانے والا ہوں پانچوں کام جو ابھی سب جو بچے ہیں وہ کرتے ہیں ماتہ پیتہ کا ترسکار کرتے ہیں ماتہ پیتہ سے تیج عواج میں بات کرتے ہیں ماتہ پیتہ سے تیج عواج میں بولنا یا ان کی بات کا اتر نہ دینا یا کوئی الٹا ہی اتر دینا جو ماتہ پیتہ کا بمان کرتے ہیں ماتہ پیتہ کا ستھان اس انسان میں سب سے بڑا ہے ماتہ پیتہ سے انچی عواج میں بات کرنا پاپ تلے ہے بچوں کو ماتہ پیتہ کی ہر اچھا کو پورا کرنا اپنے سمرت کے انسان پورا کرنا ان کا دائتو ہے آپ کو ہمیشہ یہ پریاض کرنا چاہیے کہ ماتہ پیتہ کو ہر وہ سکھ دیں اچھت رہے ہیں شاشتر میں ماتہ پیتہ کو بھگوان کا درجہ دیا گیا ہے پہ شیشکار ماں کی سیوہ درتی بر سور کا سکھ دینے والی ہے ایسا مانا گیا ہے یہ بھگوان کی سیوہ سے بھی ادھک محتو رکھتی ہے بھگوان جب درتی بر لیلہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بھی ماتہ پیتہ کی عوشتہ پڑتی ہے بگتو یہ پانچ کام جو میں نے بتائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک اور جنوری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پراتا کال سورج ادھے ہونے سے پہلے مستر کو تیا کر دینا ہے مستر کو چھوڑ دینا ہے بگتو یہ جو پانچ کام میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو ان کو پوجہ کرنے سے پہلے نہیں کرنا ہے اور پراتا کال اگر آپ برامورت میں اٹھ سکتے ہیں سورج ادھے ہونے سے پہلے اٹھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اس کا سوست پر بھی اچھا پرباہ بڑھتا ہے اور آپ کا سارا دن اچھا نکلتا ہے بگتو آج کے لیے بس اتنا ہی اب ہم اپنی معنی کو برام دیتے ہیں آشاء ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو لائک کریں اپنے گروہ میں شیئر کرنا نہ بولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب اش کریں رہ دے رہ دے